بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلے کے مطالبے پر برطانیہ کا یوکرین کو قرارہ جواب روسے تنازعہ ختم ہونے تک یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا امریکہ کا دو ٹوک اعلان شمالی کوریا کے بینل بریازمی بیلیسٹک مزائل تجربے پر امریکہ کی شدید مزمل آئی ایم ایف اگزکٹیو بورڈ نے پاکستان کا تین ارب ڈالر کرز پروگرام منظور کر لیا پاکستان ریلوے نیٹورک کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باق خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ہیڈلائنز آپ نے جانیوں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف روس نے یوکرین کو ایف سیکسٹین لڑا کا تیارے دینے کے معاملے پر امریکہ کو خبردار کر دیا غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ یوکرین کو ایف سیکسٹین لڑا کا تیارے دینے کا مطلب روس اور نیٹو براہ راست جنگ ہوگی اس جنگ میں روس نہیں دیکھے گا کہ ایف سیکسٹین نیوکلر ہتھیاروں سے لیس ہے یا نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایف سیکسٹین لڑا کا تیارے نیوکلر ہتھیار لے جانے کے حامل ہوتے ہیں یوکرین کو ایف سیکسٹین لڑا کا تیارے دینے کا مطلب مغرب کی روس پر نیوکلر حملے کی دھنگی ہوگا دوسری جانب لیتھوانیا میں دو روزہ نیٹو سیمٹ کے اختتام پر امریکی صدر جو بائیڈن نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی صدر بلادی میر پیوڈر نے طاقت اور زمین کے حصول کی حوص میں یوکرین پر حملہ کر کے جنگ کا آغاز کر دیا امریکی صدر کا مجزید کہنا تھا کہ ان کا اندازہ تھا کہ ایسا کرنے سے نیٹو اتحاد ٹوٹ جائے گا لیکن وہ غلط سوچ رہے تھے نیٹو اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط اور متحد اور پرعظم ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی مغریب میں نئی دہلی کے سب سے پرانے سٹرٹیجک پارٹنر کے ساتھ تعلقات کو گہرہ کرنے کے لیے آج فرانس روانہ ہو رہے ہیں جس میں متعدد ہائی پروفائل دفاعی معاہدوں کی توقع ہے موڈی کو فرانس کے صدر ایمنول میکرون نے باکسٹر لے کے تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا ہے ہندوستان کی فوج بحری اور فضائیہ کے یونٹس بھی پریڈ میں حصہ لیں گے بشمول چھتیچ رافیل لڑاکہ تیاروں میں سے جو ہندوستان نے 2015 میں تقریباً 9 بلین ڈالر میں خریدے تھے غیر ملکی خبرسائدارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے بودھ کو ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ دورہ مستقبل کے لیے مختلف شعبوں جیسے کہ سٹرٹیجک سکافتی سائنسی علمی اور اقتصادی تعاون کے لیے شراکتداری کو ترغیب دینے کا موقع فراہم کرے گا اس سال دونوں ممالک کے درمیان سٹرٹیجک شراکتداری کی 25 سال گیرہ ہے اور نئے فوجی سودوں کا اعلان دونوں ممالک کے درمیان گہرے ہوتے دفاعی تعلقات کو جلا بکشے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جی سیون سربراہ اجلاس میں روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی بھرپور مدد کا اعلان کر دیا گیا لتفانیا میں ہونے والے نیٹو سربراہ اجلاس کا علامیات جاری کر دیا گیا علامی کے مطابق چین اور روس کے عزائم اور پالیسیز سے خطرات لاحق ہیں چینی عزائم کی وجہ سے ایشیا پیسیفک نیٹو کے لیے آہم ہے جی سیون ممالک نے یوکرین کے لیے تبیل مددی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے امریکی صدر جو بارڈن کا کہنا ہے کہ روس سے اتنازعہ ختم ہونے تک یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کا صدر زلنسکی سمجھتے ہیں یوکرین کو نیٹو کا رکن بنانے سے زیادہ کچھ اور اہم نہیں ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ نے بار بار اصلے کی درخواہ پر یوکرین کو قرارہ جواب دے دیا اور کہا کہ ہم کوئی ایمازون نہیں ہیں غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اصلے کے مطابق پر برطانوی سکرٹی دفاع بن ویلس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مغربی امداد کے بدلے یوکرین کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اتحادی ممالک کی بھی اپنے اندرونی معاملات ہیں یوکرین کی جانے سے بار بار اصلے کی درخواہ پر سکرٹی دفاع بن ویلس کا کہنا تھا کہ کیف اتحاد سے اصلے کے اسٹاک کا ذکیرہ مانگ رہا ہے ہم کوئی ایمازون نہیں برطانوی سکرٹی دفاع کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اتحادی ممالک کی اپنے بھی اندرونی معاملات ہوتے ہیں برطانیہ اور اتحادی ایمازون کا ڈلیوری سسٹم نہیں جو یوکرین کو اصلہ افراہم کرتا رہے دوسری جانے برطانیہ کے سکتی دفاع بن ویلس کے حالیہ بیان پر عد عمل دیتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادی میرزلینسکی کا کہنا تھا کہ ہم برطانوی عوام کے شکردودار ہیں کیونکہ وہاں کے عوام نے ہمیشہ یوکرین کی حمایت کی یوکرینی صدر نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ بن ویلس کے حالیہ بیان کا کیا مطلب ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس حوالے سے مجھے تحریری طور پر لکھیں اور بتائیں کہ وہ کس طرح سے ہمیں اپنا احسان مند دیکھنا چاہتے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے واضح کر دیا کہ روس سے تنازعہ ختم ہونے تا کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل ہرگز نہیں کیا جائے گا روسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بارڈن نے کہا ہے کہ یوکرین کو نیٹو کا رکن بنایا جانا مستقبل قدیم میں نہیں ہوگا یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی اور یوکرین کے صدر بلادی مرزرنسکی بھی سمجھتے ہیں کہ نیٹو ممالک کی زمداریاں اس بات سے کہیں زیادہ ہیں کہ یوکرین کو نیٹو کا رکن بنایا جائے لیتوانیا میں نارتھ ایٹلانٹک ریڈی آرگنیزیشن نیٹو اجلاس میں جی سیون ممالک نے واضح کیا ہے کہ جب تک ضرورت پڑی یوکرین کی بھرپور مدد کی جائے گی اور روسی احساسیں اس وقت تک مجمد رہیں گے جب تک ماس کو خرجانا نہیں ادا کرتا نیٹو کے دروازے سربراہی اجلاس کے بعد علامیہ میں جی سیون ممالک نے محفوظ خودمختار جمہوریت ازاد یوکرین کی سٹیٹڈجک عدف کو حاصل کرنے کا عظم دہوراتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کا تحافظ ہی نیٹو خطے کا تحافظ ہے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بینل بریاظمی بیلیسٹک مزائل کا تجربہ کر لیا جس پر امریکہ نے شدید خدشات کا اثار کیا ہے جنوبی کوریا کے میڈیا کے مطابق شمالی کوریا کی جانے سے تیرہ ہزار کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والے اس مزائل کے تجربے کا مشاہدہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے بھی کیا مزائل جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ریپورٹس کے مطابق مزائل ایک گھنٹے سے زیادہ وقت میں ایک ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے جاپان کے سمندر میں گرا جنوبی کوریا اور امریکہ نے شمالی کوریا کے اس مزائل تجربے کی شدید مضمت کی ہے امریکی محکمہ خارجہ کی جانے سے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا کے اس اقدام سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھے گی مزائل تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت کی ترجیح افوام کی بھلائی نہیں بلکہ ہتھیاروں میں اضافہ ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ نے پاکستان کا تین ارب ڈالر کرز پروگرام منظور کر لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق آئی ایم ایف کی منظوری کے ساتھ ہی ایک ایشاریہ دو ارب ڈالر پوری طور پر جاری کر دیا جائیں گے آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو بورڈ نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ بائی معاہدے کی منظوری بھی دے دی علامیہ کے مطابق ایک ایشاریہ آٹھ ارب ڈالر نومبر اور پروی میں دوبارہ جائزوں کے بعد شیڈیول کیے جائیں گے آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو تہشدہ پالیسیوں پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا پاکستان میں معاشی اصلاحاتی پروگرام میشت کو فوری سہارا دینے کے لیے ہے اس سے قبل متحدہ ارب امرات نے سٹیٹ بینک میں ایک ارب ڈالر جمع کروائے دو دن میں ذریعہ مبادلہ کے دخائر میں تین ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے وفاقی وزیر خزانہ ساغدار کا کہنا تھا کہ اب ملک ڈی فارس کی سازس ساری افواہیں دم توڑ چکی ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے ریلوی نیٹورک کو شمسی طوانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر دیا معاشی بھوج پتم کرنے کے لیے پاکستان ریلوی نیٹورک کو شمسی طوانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ پاکستان ریلویز کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر ریلوی خاجہ ساد رفیق کی حدائی پر 20 جولائے سے مہونجو دوڑو ایکسپریس کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سی ای او پاکستان ریلویز کا کہنا تھا کہ مہونجو دوڑو ایکسپریس آٹھ ایکانومی کوچز پر مشتمل ہوگی ٹرین براستہ دادو اور حبیب گورٹ چلے گی ان پر کہنا تھا کہ مہونجو دوڑو ایکسپریس کی کامیابی کی صورت میں بولان ایکسپریس کو بھی بحال کر دیا جائے گا تاہم خوشحال خان خٹک ایکسپریس کو چلانا ابھی کمرشل اعتبار سے موضوع نہیں ہے سی ای او پاکستان ریلویز کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ریلویز کا معاشی بوجھ ختم کرنے کے لیے ریلوی نیٹورک کو شمچی طوانائی پر منطل کیا جائے گا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نے کے بعد موسیقی